ام شانتی ام شانتی ام شانتی جوالہ سروف یوگ کیونکہ جوالہ سروف یوگ کرنے سے ہمیں وہ سکھ ملتا ہے اور وہ سکھ کے سامنے وہ سنسکار ہمیں سنکل پہ بھی نہیں چلے گا تو جوالہ سروف یوگ ہم کیسے کریں جیسے کوئی آگ بجیے ہیں اگر اس کو بھڑکانا ہے تو کیا کرتے ہیں پڑی بھی لکڑے کو ہلاتے ہیں ہلائیں گے تو دور آگ بھڑک جاتی ہیں اسیتر ہمارے بودھی میں بابا نے کئی دنوں سے لکڑیاں ڈال رہے ہیں گیان کی لکڑیاں روز کتنی لکڑیاں ڈالتا ہیں اس لکڑیوں کو ہلاتے رو منن چنتن کرو جتنا ہلاتے رہیں گے منن چنتن کرتے رہیں گے جوالہ سروف ستی بنے گے ہم کیا کرتے ہیں گیان سنتے ہیں بہار جاگر کہ اس کا چنتن ہی نہیں کرتے ہیں اس لئے اس گیان کا چنتن کرنا ہے منتن کرنا ہے بار بار یاد کرنا ہے تب ہماری ستی جوالہ شروف بنے گے جوالہ شروف بننے کے لئے لگن چاہئے مجھے کون ملا ہے میں کس کے ساتھ میں ہوں مجھے کون پڑھا رہا ہے جتنا اس مرتی میں رکھیں گے جوالہ سروف ستھی بنے گے جوالہ سروف ستھی کے لئے پویترتہ کی دھارنا چاہئے تیرے جیسا پالن ہار او بابا تو جا اور نہیں ملنا جیسے بھی تو رکھے گا او بابا تیری مر جس رہنا